question یہ ہے کہ اگر ہم پردے کو یا نقاب کو یا covering کو ہم ڈھانپ دیں یعنی اس کے ساتھ associate کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچائے گا کسی طریقے سے تو statistics یا realities جو ہیں وہ تو کچھ اور بتا رہی ہیں تو کیا پھر شریعت کا کیا اس میں یعنی یہ کیا notification کا کیا فائدہ جب statistics اور حالات جو ہیں بلکل different ہیں واقعات بلکل different اور opposite results بتا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ child abuse جس کے ہم گفتگوئے اس وقت کر رہے ہیں اصل میں تو یہ ساحل ایک NGO ہے بہرل انہوں نے بڑی محنت کی ہے یہ report 2018 کی ہے جو انہوں نے مرتب کی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر مختلف صوبوں سے شہروں سے انہوں نے اخبارات کو بنیاد بنا کے statistic اکٹھی کی ہیں کہ بچوں کے ساتھ کتنے واقعات ہوئے بچیوں کے ساتھ کتنے اس age group کے ساتھ اتنے ہوئے کن کن جگہوں اور مقامات پر کتنے واقعات ہوئے سکولز میں شاپس میں مدارس میں اور گلی محلے کے اندر تو بہرل یہ اس وقت report میرے پاس موجود ہے ایک تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا شازیب خانزادہ صاحب نے اپنے مرضی کی چیزیں اس میں سے کوٹ کی ہیں اچھا report میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اس پورے thesis کے خلاف جا رہی تھے اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ report جہاں سے شروع ہوتی ہے شروع میں ہی یہ report بالکل واضح کرتی ہے کہ بچیوں کے ساتھ overall جو معاملہ ہوا ہے بچیوں کے ساتھ ملکی لحاظے وہ 55% اور بچوں کے ساتھ 45% یعنی بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ ہوا ہے دوسری بات یہاں پہ یہ بھی بعض ایسی بھی انہوں نے مختلف طرح سے اس angle سے اس چیز کو دیکھا ہے خاص طور پہ یہ جو abduction ہے مطلب بچوں کو اغواہ کر کے اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی اور بدفعلی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں 71% تک بچیوں کا معاملہ چلا گیا ہے 21% بچوں کے ساتھ ہے تو بہت ساری facts and figures یہ بتا رہے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ پیچھے سے factors یہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ بہت ساری angle سے اگر آپ اس report کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے بنسبت بچوں کے یعنی پہلا ان کا جو thesis ہے اور یہ claim ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ زیادہ ہوتے ہیں بچیوں کے نسبت اور اس سے یہ دلیل لینا کہ جی آپ بچیوں کو کیوں روک رہے ہیں آپ کو تو پھر بچوں کو بھی حکم دینا چاہیے کہ وہ کریں تو یہ چیز غلط ہے ان کی یعنی facts and figures کچھ اور بتا رہے ہیں facts and figures یہی بتا رہے ہیں کہ اوورال بچیوں کے ساتھ زیادہ رہا ہے کچھ مقصود جگہوں پہ جہاں ان کو نظر آئے تو انہوں نے وہاں سے report وہ نکل کر دی اوورال انہوں نے پوری report کو اس طرح سے اگر آپ study کریں تو آپ کو اکثر اور بیشتر یہی نظر آ رہا ہے کہ بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ رہا ہے بچوں کی نسبت ایک بات تو یہ ہے ٹھیک ہے تو دوسری بات جو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ بچوں کو ہجاب کی بات کیوں نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں بات یہ ہے وہ بار بار اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ بیمار ذہنیت اصل میں پیچھے جو وجہ ہے چائلڈ ابیوز کی وہ بیمار ذہنیت ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیکٹرز چائلڈ ابیوز کے وہ ایک نہیں ہیں وہ اصل میں ایک ہی چیز کو فیکٹر بنانے کے اوپر انسسٹ کر رہے ہیں کہ چائلڈ ابیوز کے پیچھے فیکٹر ایک ہی ہے اور بیمار ذہنیت ہے لباس کے ایسے کوئی تعلق نہیں مطلب اس کو اب یوں سمجھے نا اگر لڑکیاں جو ہیں ہم ابھی سکول مطلب سکول گوئنگ بچیوں کی بات کر رہے ہیں نا اور یہ جو سائل کی رپورٹ ہے یہ مطلب ون یئر سے لے کے بتا رہی ہے کہ جی اٹھارہ سال کی بچی تک اب اگر اس ایج کی بچیوں کو آپ گھر سے باہر نکالنے بے لباس ہو کے تو آپ کا خیال ہے کہ چائلڈ ابیوز کے واقعات بڑھیں گے نہیں انسیڈنٹس بڑھیں گے نہیں تو یہ کہنا بلکل بے وقوفی ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے دس سے بارہ سال کی یا چودہ سے سولہ سال کی لڑکی اپنی کمیز اتار کے گلی مالے میں نکل جائے یا پھر نازیبہ لباس کے ساتھ باہر آجے تو ظاہر ہے اٹریکشن تو ہر بندے کو ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعات نہیں بڑھیں گے ہیں اور یہ صرف ہم یہاں پہ کوٹ نہیں کر رہے بلکہ آپ اگر ویسٹ میں بہت سارے جو ریسرچز وغیرہ ہوئی ہیں معروف برطانوی اخبار ہے دی انٹیبینڈنٹ اس کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا اور یہ اسی سال کا فیبروی کا جو ہے وہ آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے ریسرچ کی ہے کچھ یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات نے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تقریباً کوئی فیفٹی فائی پرسنٹ کے قریب برطانوی مرد اور مور دن فورٹی پرسنٹ تقریباً جو عورتیں برطانوی وہ یہ یقین رکھتی ہیں کہ عورت کا لباس جس قدر جو ہے وہ ریویلنگ ہوگا اتنا زیادہ ان کی حراؤسمنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ بڑی فطری بات ہے میرا خیال ہے یہ بڑی نیچرل سی بات ہے ایک چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے تب ہی آپ اس کی طرف جاتے ہیں ایک چیز جتنی چھپی ہوگی بیمار ذہنیت بھی ظاہر ہے ظاہرہ وہ اٹریکٹ تو ہوتی ہے ایک فیمیل فگر کی طرف لیکن ظاہر ہے کہ ایک چیز جو چھپی ہوئی ہوگی اس کی طرف اس کی نظر یا اس کی چاہت اتنی زیادہ نہیں ہوگی بنسبت اس کی جو بالکل ریویلنگ ہوگا اور جو اس کو ٹرگر کرے گا اور جو اس کو موٹیویٹ کرے گی اس چیز کے لیے ارجز اس کی جو بھارے گی بلکل ایسی ہے